بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مجرنگ سلنڈر کی لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مجرنگ سلنڈر کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی بچے اگر ہم نے کسی چیز کی لیندھ فائنڈ کرنی تھی تو لیندھ کے لیے ہم یوز کر لیا کرتے تھے میٹر راڈ یوز کر لیا کرتے تھے مجرنگ ٹیپ یوز کر لیا کرتے تھے talkinین مجرنگ بیعمیٹر کے لیے ہم верنیر cabeça چیز کی لیندھ کر لیا کرتے تھے اور سکریو گیج بھی bed cyan بھی's فائنڈ کر لیا کرتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی لیندھ مطلب سے فائنڈ کر لیا کرتے تھے پھر اگر ہم نے مائز کرنا تھا تو مائز کے ل院ے ہم یوز کر لیا کرتے تھے بیم بیلانس یوز کر لیا کرتے تے فیزیکل بیلس کر لیا کرتے تھے لیور بیلس کر لیا کرتے تھے اور الیکٹروس balance کا use کرتے تھے یہ بھی ہمارے length کی بھی ہماری confusion دور ہو گئی ہماری problem solve ہو گئی اور mass find کرنے کی بھی problem solve ہو گئی پھر آگے time کی باری time کے لیے بچے ہم use کر لیا کرتے تھے stop watch جس میں ہم نے دیکھا تھا stop watch ایک second کے دس میں اسے کی بھی صحیح سے پمایش کرتی ہے اس کو mechanical stop watch کہتے تھے اور جو ایک second کے سو میں اسے کی صحیح پمایش کرتی ہے اس کو ہم digital stop watch کہا کرتے تھے تو time کی بھی problem ہماری solve ہو گئی پھر بات آئی volume کی تو اگر ہم نے volume find کرنا تھا تو volume کے لیے ہم use کرتے تھے measuring cylinder اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ measuring cylinder کیوں use کیا جاتا ہے تو volume کے لیے use کیا جاتا ہے paper میں mcqs آ سکتا ہے کہ why are we use to measuring cylinder تو volume کے لیے use کیا جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ measuring cylinder کیا ہے تو سب سے پہلے بچے ہم اس کی definition دیکھتے ہیں تو definition میں ہے measuring cylinder is a glass a transparent plastic cylinder مطلب جو ایک measuring cylinder ہے یا تو وہ شیشے کا ہو سکتا ہے یا وہ plastic کا ہو سکتا ہے اور اس کا transparent ہونا ضروری ہے transparent کیا کہ آپ کو باہر سے نظر آنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے کیوں اگر یہ transparent نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بچے for example آپ اس کے اندر کوئی liquid جس کا آپ نے volume find کرنا ہے وہ آپ اس کے اندر ڈالتے ہو اور یہ کوئی colorful ہے اور باہر سے وہ liquid نظر ہی نہیں آتا تو آپ اس کی پمائش کیسے کر سکو گے تو اس لیے جو measuring cylinder ہے یا تو وہ شیشے کا ہونا چاہیے تاکہ اچھے سے باہر سے نظر آسکے یا plastic کا بھی ہو لیکن transparent ہو اندر ہمیں اس کا نظر آنا چاہیے it has a scale along its length that indicate the volume in milliliter دیکھیں اس کے اوپر بچے scaling ہوئی ہے ہنڈر وان ففٹی تو ہنڈر ففٹی تو یہ اس کے اوپر scaling ہوئی ہے اس scaling سے ہمیں پتا چلے گا اس میں water ڈالو گے تو پتا چلے گا اس water کا volume کتنا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا measuring cylinder جو کسی کا volume فائنڈ کرنے کے لیے use کیا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کچھ range بھی ہے measuring cylinder کیا ہمارے پاس اسی طرح کی ہوتے ہیں نہیں مختلف range کے measuring cylinder ہوتے ہیں ان کی range کیا ہے ہمارے پاس وہ ہنڈر میلی لیٹر سے لے کر پچیس سو میلی لیٹر تک کی پمائش کر سکتے ہیں دیکھیں بچے ایسا نہیں ہے کہ اس سے کم ہمارے پاس ہنڈر میلی لیٹر سے کم پمائش نہیں ہو سکتی وہ بھی ہوتے لیکن بہت چھوٹ ہوتے ہیں لیکن جو ہماری بک میں ڈسکس کیا گیا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو ہنڈر میلی لیٹر سے لے کر ٹوانٹی فائی ہنڈر میلی لیٹر تک کی وہ پمائش کر سکتے ہیں volume فائنڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کا مزید اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہم why we use to measuring cylinder ہم measuring cylinder کو کیوں use کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو use کیا جاتا ہے volume فائنڈ کرنے کے لیے لیکن یہاں ہم تھوڑا سا مزید لیکوڑ آپ پاوڈر ساپسٹینڈ کیا یہ صرف لیکوڑ کا ہی والیوں فائنڈ کرے گا نہیں اگر آپ کے پاس کوئی پاوڈر کی چیز ہے تو وہ آپ اس میں ڈالو تو اوپر ریڈنگ آجا گی آپ کو پتا چل جائے گا اس کی measurement کتنی ہے تو یہ کسی پاوڈر کا بھی کسی پاوڈر ساپسٹینڈ کا بھی والیوں فائنڈ کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے it is also used to find the volume of an irregular shape irregular shape بچے آپ کے پاس کوئی فارکزیمپل کوئی پتھر ہے اور اس کی کوئی shape نہیں ہے فارو نہ وہ rectangular ہے نہ وہ square ہے کوئی ایک irregular shape ہے اس کی solid insoluble in a liquid by displacement method اب دیکھیں یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے ایک تو irregular shape ہم نے یہ جان لی کہ irregular shape کوئی بھی جس کی کوئی shape نہیں ہوگی اس کا volume find کرنا ہے اب displacement method کیسے دیکھیں بچے فار example ابھی آپ دیکھو liquid کا level یہ ہے آپ یہی پتھر جو تھا جس کی کوئی شکل نہیں تھی آپ اس کو اس کے اندر ڈال دیتے ہو تو پہلے liquid کا level یہ تھا اب liquid کا level جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے یہ جو liquid کا level ہوا ہے تو دیکھیں یہ liquid جو ہے displace ہوا ہے یہاں سے لے کر اتنا displace ہوا ہے تو اس method سے جو ہم reading کرتے ہیں اس کو displacement method بولتے ہیں اس کو کیسے کرتے ہیں ہم مزید دیکھتے ہیں آگے دیکھیں کہ displacement ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن last time board word میں آیا ہے how to use a major cylinder ہم wie کر رہا ہوں تو دیفنیلی یہ پلین تو نہیں بنے گی اس کے اوپر پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک اپنا میرنگ سلنڈر اس کے اوپر بلکل سیدھا رکھنا ہے جس طرح سے یہ پڑا ہوگا اب اس کے اندر آپ نے لیکوڑ ڈال دینا ہے یہاں سے آپ نے لیکوڑ ڈالا اور یہاں تک فار اگزیمپل آپ کا یہ لیکوڑ ہے جب آپ نے ریڈنگ کرنی ہے تو آپ کی یہ جو آئیز ہے یہ بلکل لیکوڑ کے جو سطح ہوگی جو کرو ہوگا اس کے بلکل سامنے ہونے چاہیے نہ آپ نے اوپر سے ریڈنگ کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو نیچے سے دیکھنا ٹھیک ہے تو بلکل یہ آپ کی سرفیس کے بلکل سامنے سے آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ اچھے سے ریڈنگ کر سکو تو اسی طرح ہم اس کو use کریں گے کہ آپ کی جو آئی ہے وہ بلکل لیکوڑ کی کرو کی سطح کے بلکل سامنے ہو کیونکہ اگر آپ اوپر سے دیکھتے ہو تو ہو سکتا ہے وہ اوپر والی جو لیئر ہے اس کی یہ جو کرو ہے وہ آپ کو تھوڑا نیچے دکھائی دے اگر آپ نیچے سے دیکھتے ہو تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا اوپر دکھائی دے تو آپ ایکوریٹ والیوم فائنڈ نہیں کر سکتے اس لیے آئی جو ہے آپ کی وہ بلکل سامنے ہونے چاہیے اور یہ بلکل سٹریٹ کھڑا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو ایک پلین کاربورٹ کی یا کوئی بھی سرفیس جو پلین ہے اس کی ضرورت ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا مجرنگ والیوم آف ان اراغولر شیپ سالیڈ ہم نے ابھی دیکھا بچے کہ ہمارے پاس اراغولر شیپ مدد کوئی بھی پتھر ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے والیوم فائنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلے جو ہمارے پاس وارٹر کا لیول تھا وہ ففٹی میلی لیٹر تھا ہم نے کیا کیا اسی کو اس کے اندر ڈپ کر دیا اور یہ مکمل طور پر ڈپ ہو گیا اب جب ہوا تو ڈیفینیلی جب اس کے اندر جہاں آپ نے ڈپ کیا تو وارٹر کا لیول کیا ہوگا انکریز ہوگا تو وہ اتنا انکریز ہوا تو اس کو جہاں پہ پہ پہلے وارٹر لیول تھا اس کو ہم بولیتے ہیں وی آئی یہ انیشیل والیوم ہے اس کا ٹھیک ہے اب جہاں پہ آیا کہ وہ لیول ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے وہ ہمارا ہو جائے گا وی ایف اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے یہ درمیان والا فاصلہ کتنا وارٹر نے ڈسپلیس کیا تھا اور یہ ہمارا والیوم ہوگا تو اس کو کیسے فائنڈ کریں گے وی ایف میں سے جو فائنل ہے اس میں سے مائنس کر دوگے آپ انیشیل تو اس طریقے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے جو اندر پتھر ڈالا تھا اس کا والیوم کتنا ہے کیونکہ یہ جو فاصلہ فار ایجامپل چلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس وی آئی کی ویلیو کتنی دے رہا ہے فیپٹی اور وی ایف کی کتنی دے رہا ہے سیونٹی پائی تو ہم کیا کریں گے وی ایف کی جگہ پہ لکھیں گے سیونٹی پائی بچے ماؤس سے ڈرا ہو رہا ہے اسی طرح آپ سمجھ جائیے گا اور وی آئی کی ویلیو ہم پوٹ کر لیں گے یہاں پہ فیپٹی اب ڈیفینیلٹی ہم کیا کریں گے سیونٹی پائی میں سے فیپٹی آپ مائنس کر دو تو آپ کے پاس ٹوانٹی فائی فائی ریمیننگ ٹوانٹی فائی ملی لیٹر ہے تو ہمیں یہ بتا چل گیا کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس والیم آیا ہے وہ ٹوانٹی فائی ملی لیٹر ہے اس طریقے سے بچے آپ کسی چیز کا والیم فائیڈ کر سکتے ہو وہ پھر irregular شیپ سالیڈ ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی پاوڈر سبسٹنس ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا اور بورڈ میں سام ٹائم اس میں سے کوئی ایم سی کیوز اور شارپ کریشن آ جاتا ہے اس لیے آپ اس کو بہت اچھے سے دیکھ لیجئے گا بہت ایزی ٹاپک ہے تو بچے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں تک اللہ حافظ